اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کھجوری یہ ایک کوکنی سویڈ ڈش ہے جو بہت ہی ٹیسٹی اور سوفٹ بنتی ہے جو بہت ہی ایزی ہے اور آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو چاہے تب نکالے اور سوف کیجئے چھوٹے بڑے سب کو پسند آتی ہیں آپ اسے ضرور بنائیے کا سب سے پہلے ہم آٹا لگائیں گے اس کے لیے ایک بڑا باول لیجئے ون ٹیبل سپون گھی ڈالیے گھی زیادہ مت لیجئے گا ونہ کڑک ہو جائیں گے ون منٹ اچھے سپون سے بیٹ کر کے لیں اب ہم اس میں فو ایکس ڈالیں گے ون بائی ون کر کے آپ فیٹے جائیں اور اس کو ڈالتے جائیں ہم آدھا کلو روے کا بنا رہے ہیں اگر آپ کو پاؤ کلو بنانا ہے تو آپ ٹو ایکس ڈیوز کیجئے گا سارے ایکس ڈال کر اچھے سے فیٹ کر لیجئے ابھی ہم اس میں اپنچ آف زافرن ڈالیں گے اس سے خوشب بہت ہی اچھے آتی ہے ون ٹی سپون الائچی پاوڈر ڈالیے ساتھ میں ڈالیے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ڈالیے ون اینہ ہاف کپ شگر شکر ڈالیں گے ہم اچھے سے مکس کیجئے جب تک اپنی شگر ڈزولنے ہو جاتی تب تک 3 کپ سوجی لیجئے آدھا کلو سوجی لی ہے میں نے ایک دم بھارک والی نہیں چاہیے ہمیں جو میڈیم سائز ہوتی ہے وہ ہمیں یوز کرنی ہے 10 منٹ ہو چکے ہیں 10 منٹ کے بعد ہم اس میں اپنی سوجی ڈالیں گے روا ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے سوجی کو ڈالتے جائیے اور اس کو مکس کرتے رہیے سوجی کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے لے لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1.5 کپ میدہ اب اس کو اچھے سے مکس کر کے لیجئے مکسچر ریڈی ہے اس کو اچھے سے سپون سے پلین کر کے لے ایون کر کے اس کو کور کیجئے 4-5 گھنٹوں کے لیے مینیمم آپ اس کو باہر ہی رکھیں روم ٹیپریچر پر فلنے کے لیے اگر آپ کو نیکس دے بنانا ہے تو آپ اس کو ڈائریکلی فریز میں رکھ دیجئے اور پھر باہر نکالیں اور یوز کریں 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اس کو ڈالوں گے فریج میں 1 گھنٹے بعد آپ اس کو فریز سے باہر نکالیں very important note میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب بھی ہمیں خجوری بنانی ہے تو 1 گھنٹہ کم سے کم ہمیں فریز میں رکھنا ہی ہے اور اس کے بعد نکالیں اور پھر ہم اس کی خجوری بنائیں گے اب اچھے سے اس کو mix کیجئے اور 4 balls میں divide کیجئے equally اس طرح ایک چکلا اور بیلن لیجئے جس پر ہمیں خجوری بنانی ہے اور ایک plate لیجئے اور ایسی والی ایک flat spoon ready رکھئے تھوڑا سا میدہ dust کیجئے ایک ball لیں اور اس کو roll out کیجئے ہمیں موٹا رکھنا ہے موٹا ہی بے لیں half inch thickness چاہیے ہمیں اس طرح سے موٹا بے لیں ایک knife لیجئے اور knife سے اچھے سے اس کو diamond shape میں cut کر کے لیں اگر آپ کو designs چاہے تو آپ designs بھی بنا سکتے ہیں flat والی جو ہم نے spoon لی ہے اس کے help سے آپ اس کے pieces نکال لیے اور plate میں رکھتے جائیے میڈیم flame پر oil کو pre hit کر کے لیجئے 5 minute کے لیے one by one کر کے خجوری ڈالتے جائیے fry کرنے کے لیے اور gas کو رکھیں میڈیم low flame پر starting میں 2-3 minute touch مت کیجئے گا اور زیادہ rush بھی مت کیجئے تھوڑا light golden brown color آنے پر آپ اس کو turn کیجئے ہلکا crack آنے پر آپ سمجھ لیں کہ وہ ready ہو چکے ہیں دونوں طرف سے golden brown color آ چکا ہے یہ perfect color خجوری کو باہر نکال کے لے لیں ایسے ہی ساری خجوری fry کر کے لے لیجئے یہ دیکھیں بہت ہی soft اور fluffy خجوری بنی ہے اپنی بہت ہی بہترین سی خجوری ready ہے اپنی آپ اس کو store کر کے رکھ سکتے ہیں added container jar میں 15 days کے لیے room temperature پر ہی جب چاہے تب نکالیں اور soft کیجئے بچوں کو تو بہت زیادہ پسناتی ہے یہ سب سے پہلے ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے bell icon پر click کیجئے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسن آئے تو پلیز اسے آپ like کیجئے share کیجئے اپنے family and friends کے ساتھ and please do subscribe my channel thank you hmm deletit ڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاو